جو شخصیت آج ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت تو جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی امیر حضرت علامہ محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ مرکزی امیر تھے تو یہ خادم اس وقت ملتان شہر کا نازم تھا آج جو شخصیت تشریف لائی ہیں یہ ان کے صحبزادے ہیں لیکن علمی خدمات جو سر انجام دے رہے ہیں یہ ان کا خاصہ ہے اور انہوں نے جس انداز میں ملک میں شمع علم کی شمع روشن کی یہ ہم ان کے ممنون بھی ہیں اور جس طرح سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں بہت ساری ترقییں عطا فرمائے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ مولانا محمد قوقب نورانی اکاڑوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں نعرہ تکبیر دیکھئے ایسے نہیں بات بنے گی نعرہ ایسے بحسوس ہونا چاہیے کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں اور خطیب پاکستان کا آپ خطاب سننے کے لیے بیچین بھی ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا محمد قوقب نورانی اکاڑوی حضرت اگرامی جو احباب کھڑے ہیں وہ اگر بیٹھ جائیں تو آپ کو خطاب سننے کا مزہ بھی آئے گا اور خوبصورتی سے اور نہایتی اتمنان سے آپ خطاب سمات فرما سکیں گے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف فرمائیں احیم گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کی خدمت میں ارض گزار ہوں کہ یہ عام جلسہ نہیں ہے یہ ارض شریف کی محفل ہے اور درگاہ شریف میں منعقد ہو رہی ہے مجھے دیکھنے کی کوشش کرنے کی بجائے سننے کی کوشش کیجئے جن دوستوں کو سہولت نہیں بیٹھنے کی وہ کوشش کریں کہ اگر کوئی جگہ مل جائے تو بیٹھ جائیں حضرت مسند نشین اور ان کے فرزند یہاں موجود ہیں ان سے مل کر قلبی مسررت ہوئی بزرگوں کی نسبت بھی ہے آلِ رسول بھی ہیں ان سے دعاؤں کا طالب ہوں اور جتنے معززین یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے آئے ہیں اللہ ہم سب کو کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے بھی جمع فرمائے میرا ایک انداز ٹیلی ویزن پہ ہے ایک جلسوں میں ہوتا ہے آپ کون سا سننا چاہتے ہیں اچھا دونوں سننا چاہتے ہیں بہت اچھا ہے کتنی دیر سننا چاہتے ہیں بارالحضرت جب تک فرمائیں گے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا مخدومی جناب مقبول مہی الدین صاحب ان کے فرزن شہزاد احمد کمال صاحب اور جو ان کے گھرانے کے افراد اللہ ان سب کو سلامت رکھے مجھے راشد صاحب ریحان صاحب ارشد صاحب گجر برادری انہوں نے جس طرح گھیر کر یہاں پہنچایا ہے وہ یاد رہے گا ان کی محبتیں ان کی عقیدتیں اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للمرسلین شفیع المزنبین سید الابلین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلا آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَسُ حَيَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سجدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبه وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام وعليک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت لِلعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا شَفِيعَ المُذْنِبِينَ حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورہ مریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے مختصر سے وقت میں اس کے تحت کچھ مسئلے کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے مانگوں گا نہیں پوچھ رہا ہوں پہنی ہوئی ہے کیا ٹائم ہوا ہے گیارہ بچ کے کچھ منٹ چلیں گیارہ کے بعد کیا بجیں گے بارہ کے بعد یہ جو بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہے میرے سامنے گنتی آتی ہے بیٹا گیارہ بارہ تیرہ بچہ ہے وہ اور گھڑی میں گیارہ بارہ اور پھر یہ کیا مطلب ہے یہ گھڑی مقبول مہی الدین صاحب نے بنائی ہے پوچھ رہا ہوں اس آستانے میں بنی ہے نہیں بریلی میں بنی ہے نہیں بغداد میں بنی ہے نہیں یہ تو جاپان سوئیزر لینڈ سے بنتی ہے پہلے چابی والی ہوتی تھی آپ کو آرز گھڑیاں آتی ہیں آپ کے پاس ہاتھ میں گھڑی ہے اس میں گیارہ بارہ پھر ایک میں نے دیان سے دیکھا میں نے کہا واہ واہ یہ تو گھڑی بھی سنی ہے گیارہ سے اشارہ گیارویں والے غوث پاک کی طرف بارہ سے اشارہ بارہ ربی الاول والے نبی کی طرف ایک سے اشارہ اللہ کی طرف تم گیارویں والے سے ملو وہ بارویں والے سے ملائے گا بارویں والا تمہیں خدا سے ملائے گا اللہ جس نے گیارویں والے سے تعلق نہیں جوڑا اس کو بارویں والا نہ ملا اور جسے مصطفیٰ نہ ملا اسے خدا نہیں ملا نبی کا دامن چھوڑ کر خدا مل سکتا نبی تک پہنچانے والے یہ نبی والے ہیں اللہ والے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں ہے ادعونی اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہاری بات قبول کروں گا تو میں نوازوں گا تو یہ اللہ والے بھیج میں کہاں سے آگئے ہم ڈائریکٹ مانگیں گے یہ وسیلے کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے مجھ سے مانگو میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہنے لگے قرآن میں میں نے کہا قرآن کیسے ملا ہے کیا تیرے گھر میں ڈائریکٹ آیا تھا کہاں سے ملا جی نبی پر نازل ہوا تو میں نے کہا دامن پکڑنا پڑے گا نا نبی کا ڈی جی خان والوں ذرا دیان دے نا نماز پڑھتے ہو اللہ ہم سب کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمو مسجد کا نام کیا ہے غوثیہ غوثیہ مسجد میں آئے صبح و فجر کی نماز میں آئے امام صاحب آواز کے ساتھ قرآت کر رہے تھے سبحان اللہ زہر میں آئے تو اللہ اکبر کہہ کہ امام صاحب کی آواز نہیں خیریت ہے امام صاحب کی بیٹری فیل ہوگی صبح تو بڑے مزے سے قرآت کر رہے تھے اب آواز نہیں آ رہی شاید ہو سکتا کھانا نہ کھایا ہو کوئی طبیعت ناساز ہو گئی جو اثر میں آئے پھر وہی آل مغرب میں آئے امام صاحب پھر آواز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ درمیان کی دو نمازوں میں امام صاحب کو کیا ہو گیا تھا جا کے آپ پوچھنے لگے امام صاحب طبیعت ٹھیک ہے نا گھر میں سب خیریت ہے کوئی بی بی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی کہ آپ نے احتجاج میں قیرات آواز کے ساتھ نہ کی ہو کیا مسئلہ ہے امام صاحب کہنے لگے نہیں زہر اثر میں آواز کے ساتھ نہیں پڑھتے کیوں پہلا سوال ہوتا ہے آپ کا اعتراض کرنے والوں کا کیوں کیونکہ اس کیوں سے آپ کی جنگ شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی کیوں امام صاحب کہیں گے اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا ہی کیا ہے کسی مسلک کے کسی مفتی کے پاس چلے جاؤ زہر اثر میں آواز کے ساتھ قراءت کیوں نہیں ہوتی وہ کہے گا یہی نبی کا طریقہ ہے پتا کیا چلا آپ صبح قراءت آواز کے ساتھ کر رہے ہیں مغرب شاہ میں آواز کے ساتھ کر رہے ہیں زہر اثر میں نہیں کر رہے کیوں اس لیے کہ نبی نے ایسا کیا اب جو نبی کے خلاف کرے گا بتائیے کیا وہ درست ہوگا ماشاءاللہ سارے ہی مفتی ہیں فوراں فتوہ دے دیا آپ نے کہ جی وہ درست نہیں ہوگا میرے دوستو اور بزرگو قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ زمین پر اکڑ کر مت چلو ہے قرآن میں یا نہیں مگر جو عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں وہ تواف کرنے سے پہلے اپنی چادر بغل کے نیچے سے گھما لیتے ہیں اپنا دائیں کندہ ننگا کر لیتے ہیں صرف تواف میں اور پہلے تین پھیرے پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چھوٹے قدم اٹھا کے چلتے ہیں رمل اور استباع یہ کرتے ہیں قرآن کہتا ہے زمین پر اکڑ کے نہ چلو اور یہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں اکڑ کے چل رہا ہے اس سے پوچھو کیوں ایسا کر رہے ہو وہ کہہ گا نبی نے ایسا کہا ہے جس کی مرضی کتاب اٹھا کے مسائل حج دیکھ لو اس میں رمل اور استباع دونوں کا ذکر کہ دائیں کندہ ننگا بھی کرنا ہے اور پہلے تین پھیرے اگر رش کی وجہ سے موقع نہیں ملنا ایک مرتبہ ہی کرو مگر کرو کیوں نبی نے کہا ہے تیسری بات میں موضوع میرا دوسرا ہے مگر میں نے صرف ابتداء چونکہ لوگ ہمارے ہاں آج کل مفتی گوگل کو زیادہ پوچھتے ہیں ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے گوگل کیا کہہ رہا ہے انٹرنیٹ کیا کہہ رہا ہے اور یہ پوچھو قرآن کیا کہہ رہا ہے نبی کیا کہہ رہا ہے آپ نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا وہاں جنات کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی آپ کا ایمان بگاڑنے کے لیے اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں جب تک آپ اللہ والوں سے علماء سے وابستہ تھے آپ میں جھگڑے نہیں تھے آپ کے گھروں میں برکتیں تھی محبتیں تھی جب سے آپ نے اولیاء علماء کا دامن چھوڑا ہے انٹرنیٹ پہ گئے ہیں اب کہیں آمن نہیں ہے ہو سکتا بھی نہیں یہ آپ کو سوچنا ہوگا یہ عرص انہوں نے کو ووٹ لینے کے لیے نہیں کیے لاکھوں لوگوں کو غزہ کھلائیں گے لنگر پکے گا اتنا انتظام کیوں کہ جو یہاں آئے نبی سے وابستہ ہو جائے اس کو دامن مصطفیٰ مل جائے اس کی بھی بخشش ہو جائے ہماری بھی چلیں تیسرا واقعہ میں پھیلاؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا صرف جل کی حج میں دو باتیں ضروری ہوتی ہیں ایک عرفات کے میدان میں نو تاریخ کو ٹھہرنا جس کو وقوفِ عرفہ وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو عرفہ پہچان کی جگہ وہ عرفات کا میدان جس میں نو تاریخ کو آپ نے ٹھہرنا ہے دس منٹ بھی ٹھہرے حج ہو جائے گا نہیں ٹھہرے تو حج نہیں وقوفِ عرفہ دوسری لازمی چیز بیت اللہ کا تواب لیجے جناب وقوفِ عرفہ حج کا رکنِ آزم سب سے بڑا فریضہ آپ پہنچے میدانِ عرفات میں آپ نے وہاں پر فجر پڑھ کے آئے تھے زہر پڑی اثر پڑی مغرب کا ٹائم عرفات میں ہو جاتا ہے کوئی حجی مغرب کی نماز نہیں پڑھتا عرفات میں کوئی حجی مغرب کی نماز بولنے پہ ٹیکس نہیں آواز دیجئے نہیں پڑھتا ٹائم ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے انہ السلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مومنوں پر وقتِ مقررہ میں فرض کر دی گئی مغرب کا وقت غروبِ آفتاب وہاں غروبِ آفتاب ہو جائے گا سورج ڈوب جائے گا مگر کوئی حجی نماز نہیں پڑھتا کوئی اسے پوچھے آج تازہ تازہ حج کی آئے ابھی تو حجی بنایا پچھلے گناہ تُو نے معاف کرائے پہلی نماز آئی ہے وہ نہیں پڑھ رہا وہ کہے گا نہیں کیوں نبی نے کہا ہے وہاں سے چلے گا مزدلفہ آئے گا جس کو قرآن نے مشعرِ حرام کہا پیدل آئے سواری پر آئے آدھے گھنٹے میں آئے یا چار گھنٹے میں آئے مزدلفہ رات کو ایک بجے پہنچے وہاں پہنچ کر مغرب قضا نہیں پڑے گا ادا پڑے گا کیوں کیوں اس لیے اس لیے کہ نبی نے نبی نے ایسا کیا ہے انہوں نے فرمایا اچھا بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں حدیث کی بات نہیں کرو قرآن کی بات کرو موضوع نہیں ورنہ میں اس پر گفتو کرتا میں ان سے پوچھتا ہوں زکاة کتنی دیتے ہو کہتے ہیں سو پر دھائی روپے آپ بھی اتنی دیتے ہو پوچھ رہا اچھا دیتے ہی نہیں ورنہ آواز آ جاتی سو پر ٹو این ہاف پرسن ڈھائی فیصد میں نے کہا مجھے قرآن کی بسم اللہ سے لے کر ون ناس تک جتنی آیتیں ہیں ذرا یہ ڈھائی فیصد قرآن میں دکھا دو کہاں لکھا ہے کہ سو پر ڈھائی روپے چالیس پر ایک دوسرے چالیس پر ایک دو روپے ہو گئے بیس پر آدھا تو ڈھائی روپے جو سو پر دیتے ہو ذرا قرآن میں دکھاؤ کوئی نہیں دکھا سکتا کہے گا نبی نے ایسا کہا ہے نماز پڑھتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں ذرا قرآن میں دکھائیں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ناف کے نیچے بانتے ہیں بائیں اتیلی پر دائیں اتیلی رکھی انگلیوں سے پوری کلائی پکڑی اس کے بعد سنا پڑی سنا کے بعد تعوض پھر تسمیہ تعوض عوض باللہ تسمیہ بسم اللہ پھر فاتحہ پڑی پھر تلاوت کی پھر رکوم گئے رکو سے کھڑے ہوئے قومہ پھر سجدے کی ہے سجدے کے بعد جو درمیان میں بیٹھتے ہیں جلسہ یہ مجھے پوری ترتیب اسی طرح قرآن میں دکھاؤ فجر کی دو فرض رکھتے ہیں زہر کی چار فرض رکھتے ہیں پغرب کی تین عشاء کی چار وطر تین یہ مجھے رکھتے ہیں قرآن میں دکھاؤ نبی کا دامن چھوڑ کر دین پر عمل نہیں ہو سکتا قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا قرآن پر عمل کب ہوگا زبان پر قرآن کے الفاظ ہوں گے سینے میں نبی کا فیضان ہوگا جب مشکاتِ نبوت سے انوار لوگے تب قرآن پر عمل ہوگا بات پھیل جائے گی لیکن میں جواب نہیں دیئے تو ڈی جی خان والے کہیں گے ہم کو سنا کے چلا گیا جواب نہیں دیئے یہ زہر اثر میں آواز کے ساتھ کیوں نہیں پڑتے وجہ سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب کھلے عام نماز پڑھنا شروع کی تو وڈیرے جانتے ہو وڈیرے آپ تو زیادہ ہی ڈیرہ ہے آپ کا تو وڈیرہ بھی جانتے ہی ہوگے آپ تو وہ جو تھے اس طرح کے لوگ انہوں نے لانڈوں کو آوارہ لڑکوں کو بلایا جب مسلمان نماز پڑھا کرے تو شور کیا کرو ہوتنگ اس طرح کی آوازیں نکالا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں جب ہم فجر پڑھتے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں مغرب اشاہ میں یہ گھروں میں چلے جاتے ہیں زور اثر میں شور کرتے ہیں زور اثر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو آج کافر نہیں مگر حکم وہی ہے جو نبی نے کہہ دیا کوئی اس کے خلاف چل سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے اس کا پرانا نام لینا اب جائز نہیں اگر کسی کے موہ سے غلطی سے پرانا نام نکلے تو اس کو حکم ہے وہ توبہ کرے اور بیس مرتبہ مدینہ منورہ کہے پرانا نام لینا جائز نہیں کیونکہ اس کے معنی اچھے نہیں خرابی کی جگہ فساد کی جگہ اب وہ نام لینا جائز نہیں کیوں نبی نے جا کر دعا کی یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہے دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے اب وہ مدینہ دار و شفا ہو گیا طیبہ ہو گیا تابہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے مکہ والے وہ ایسی جگہ گئے جو جاتا ہے وہاں جا کر بیمار پڑ جاتا ہے ہمیں ان سے لڑنا نہیں پڑے گا یہ بیمار ہو کے مرخب جائیں گے میرے نبی نے دعا کر دی شفا کی حضور جب عمرہ کرنے آئے فرمایا میرے صحابیوں جب تواف کرنے لگو دایا کندہ ننگا کر لینا پہلے تین پھیرے پہلوانوں کی طرح چلنا مکہ والوں کو بتا دینا ہم کمزور ہو کے آج تک وہی ہے حکم آج تک میرے آقا نے مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑی مزدلفہ میں آکے مغرب اور عشاء اکھٹی پڑی حکم وہی ہے پتا کیا چلا تم ڈائریکٹ ڈائریکٹ کی باتیں کرتے ہو ارے خدا ڈائریکٹ نہیں ملا خدا کے احکام اس کی ہدایات ڈائریکٹ نہیں ملی ہمیں تو جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا اللہ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش یہ عربی کے الفاظ ہیں اس کے معنی عرش کے رب کی قسم عرش کے رب کی قسم اور یہ علماء یہاں اگر بیٹھے ہو ان سے پوچھ لو اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولنا تو بندے کو کافر بنا دیتا ہے قسم اٹھائی جائے اللہ کی اور بولا جائے جھوٹ تو بندہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے آلہ حضرت قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدا بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا عام لوگ جو مسئلہ نہیں جانتے میں کسی عام آدمی کو پوچھوں قرآن میں توہید کا بیان کہاں ہے تو اس کو ساری آیتیں یاد نہیں ہوں گی وہ فوراں کہے گا قل ہو اللہ احد قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ہو اللہ وہ اللہ احد ایک ہے تھوڑا سا میری طرف توجہ قل کا لفظ ایک طرف رکھئے اور پڑھئے ہو اللہ احد وہ اللہ جملہ تو پورا ہے کلمہ تو پورا ہے یہ شروع میں قل کیوں لگا ہوا ہے اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک کیا مطلب صرف اتنا ہوتا ہو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے تو کوئی پوچھتا وہ اللہ کون اللہ تو یہ اسی کا جواب قل ہے وہ اللہ جس کا پتا مصطفیٰ نے بتایا ہے نبی کا دامن چھوڑ کر خدا بھی مل سکتا اونچی تو یہ جو ادعونی کا جواب دے رہا تھا مختصر بہت ساری باتیں ابھی میرا چونکہ موضوع نہیں کہتے نہیں جی ڈائریکٹ تو یہ جو بجلی ہے نا الیکٹری سٹی یہ آتی ہے پاور ہاؤس سے مین جنریٹر جہاں لگا ہوا ہے پاور ہاؤس سے آ رہی ہے آپ کے ہاں بلب لگا ہوا ہے جتنی طاقت وہاں کی بجلی کی ہے آپ کا بلب ڈائریکٹ جل سکتا ہے پوچھ رہا ہوں سمجھ داروں نے تارے نکالی سب اسٹیشن بنائے پی ایم ٹی کہتے ہیں وہ ٹرانسفر فارمیشن بنائے اس کے بعد آپ کے لئے کٹ آؤٹ لگا دیا کتنی بجلی چاہیے لائن دے دی آپ کا بلب جل رہا ہے کوئی کہہ نہیں میں نے کھمبے سے نہیں لینی میں نے تو ڈائریکٹ لینی میں نے ڈائریکٹ میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں مجھے ڈائریکٹ چاہیے چلے گا کام بنے گا اچھا جی یہاں لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہوں گے دریاؤں سے نیرے نکالی جاتی نیروں سے راج باہے آگے نالے نالیاں ندیاں بنائی جاتی ہیں کھیت کو پانی ملتا ہے وہ کہہ جی نہیں ندی سے نہیں چاہیے نالی سے نہیں ڈائریکٹ نہیں سمجھے ہو مجھے سرائکی نہیں آتی ہو نہ اس میں سمجھا دیتا وہ کچھ سمجھ آئی بات آپ وہ کہے گا یہ پانی بھی دریائی سے آرہا ہے مگر تیری آسانی کے لیے اس طرح ڈائریکٹ لگے تو تجھے فائدہ یہ بجلی بھی ڈائریکٹ ہی آرہی ہے مگر کیوں جتنا نظام بنایا ہے یہ اسی طرح میرے دوستو اور بزرگو یہ بجلی والوں نے نظام کہاں سے سیکھا یہ ہمارے دین سے سیکھا اللہ نے بھی اپنا نور بانٹنا تھا اپنا فیضان بانٹنا تھا مین جنریٹر پاور آوس مدینے میں بنا دیا وہاں سے تارے نکلیں آگے کھمبے لگتے جا رہے ہیں کوئی بغداد میں لگ گیا کوئی اجمیر لگ گیا کوئی لاہور لگ گیا کوئی دیلی لگ گیا کوئی ادھر لگ گیا یہ سارا فیض وہی سے آ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے تو میں نے صرف جواب دیا مختصر ابھی یہ موضوع بہت لمبا صرف وسیلے پہ تقریر کروں چار دن لگ جائے مجھے بیان کرتے ہوئے میرے دوستو اور بزرگو میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُود اللہ فرماتا ہے اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن اس کی وفات ہوئی اللہ والوں کی پیدائش کے دن پر خود رب سلام بھیجے خود رب جتنے کھڑے بیٹھے ہیں سب کی آواز چاہیے اور آپ دیکھ لیں دائیں بائیں چپ کون ہے رب کیا بھیجے نیر بانی یاد کروانے کے لئے آپ سے کہل وایا اللہ اس دن پر سلام بھیجے کو لگ جائیں مرچ جی عرص کیوں مناتے ہو اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو جی اتنے پیسوں سے اتنے غریبوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں غریب کی بیٹی بہت یاد آتی ہے مجھے پچھلے سال کسی نے وٹس ایپ کیا ایک جھنڈا تھا کسی نے لگایا ہوگا اس نے جنڈے کی فوٹو بیجی اور نیچے لکھا اس کپڑے سے غریب کا بدن دھانکا جا سکتا تھا میں نے جواب لکھا جس کیمرے سے فوٹو کہنچی یہ وہ کتنے کا ہے اس وقت تجھے غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی جب سمارٹ فون خریدنے گیا تھا نبی کے جنڈے سے تجھے تکلیف ہوتی ہے پتا چلا تجھے نبی سے محبت آئیے اب آپ کو عرص سمجھا دوں تقریر پھیلتی جائے گی بہت لمبی ہو جائے گی میں نے ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے سنیں لفظ عرص عربی زبان کا لفظ ہے کونسی زبان کا لفظ ہے نکلا ہے حدیث شریف سے جب مومن کی وفات ہو جاتی ہے مرد ہو یا عورت جب مومن کی وفات ہو جاتی ہے اس کو قبر میں دفنہ دیا جاتا ہے دفنانے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد لوگ واپس آجاتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر ملا کر نکیر ہیں ان کہتے ہیں وہ آکر اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں مردے کو نہیں بٹھاتے زندے کو بٹھاتے ہیں اللہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے کیا کہتے ہیں مردے عزی آتی ہے ان پر شریعت حکم دے رہی ہے قبرستان جاؤ اور جا کر کہو السلام علیکم یہ آپ سب کو یاد ہے اور یہ مسئلہ ہے شریعت کا سلام اس کو کیا جا سکتا ہے جو سنتا ہو سن کر جواب دے سکتا ہو سنتا نہیں ہے تو سلام نہیں کریں گے جواب نہیں دے سکتا تو سلام آپ کا بانجا آجائے جناب لاور سے ڈی جی خان آئے مامو جان مامو جان ہے واشروم میں تو وہ بار کھڑا ہوکے کہ مامو جان السلام علیکم مامو جواب دے سکتا ہے اس حالت میں سلام کرنا جائز تو سلام اس کو کیا جائے گا جو سن سکے جواب دے سکے میں پھیلا نہیں رہا ہوں یہ حکم شریعت نے دیا ہے کیا مطلب وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں جواب بھی جواب بھی اور ساری دنیا میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو ساری دنیا کہہ سلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سن سکے اور جواب دے سکے پتا چلا میرے آقا سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن یہ جو تم محفلوں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہو نماز میں ہاتھ باندھ کر اللہ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تم نبی کے لئے کھڑے ہوتے ہو میں نے کہا تم بھی کھڑے ہوتے ہو آدم باندھ کے تم بھی سلام پڑھتے ہو ہم نہیں ہم تو نہیں پڑھتے میں نے کہا پڑھتے ہو کب میں نے نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہو نماز جنازہ میں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں یا نہیں جی باندھے ہوتے ہیں کبلے کی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیا پڑھتے ہو اللہ سل و سلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد و على آلی سیدنا مولانا محمد کما سل و سلم و بارک و رحم و ترحم یہ درود و سلام نہیں ہے تو کیا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو اب بولو نا ان کا کام کیا ہے اعتراف کرنا ہمارا کام اعتراف کرنا ہم ماننے والے ہیں یہ منکر ہیں یہ میرے رب کی عطا مکہ میں ابو جہل بھی رہتا تھا مکہ میں دوسرے بھی رہتے تھے اور دور یمن میں اویسے قرانی بھی رہتے تھے سامنے رہنے والے کو نہیں ملا دور رہنے والے کو مل گیا یہ رب کی عطا تم ابو جہل کے طریقے پر اعتراف کرتے رہو ہم صدیق اکبر سی زبان میں اس وقت کہہ دینا i don't know arabic please speak in english کیونکہ میں english medium کا پڑھا ہوا ہوں مجھے تو arabی نہیں آتی کہہ دینا آپ لوگوں نے اپنی زبان کے آپ دشمن ہو گئے آپ نے تو اردو بھی چھوڑ دی اپنے گھروں میں اپنی بولی بھی چھوڑ دی اپنی تہذیب ان کی کوشش دیکھو انہوں نے اپنا لباس تمہیں پہنوا دیا عورتوں کو ننگا کر دیا آپ ان کی ہر بات مانتے رہے پھر کہتے امریکہ ہمارا دشمن ہے دشمن تم اپنے آپ کے ہو تمہارا کوئی اور دشمن نہیں تم خود اپنے دشمن ہو نہ تمہیں اپنے نبی سے پیار ہے نہ سوچنا ہمارے نوجوان مسجد میں آئیں گے نہ تو ان کے سینے پر جانور کی تصویر ہوگی ٹی شرٹ جانور کی تصویر مسجد میں آئیں گے سر نہیں ڈھانکیں گے بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے تو بغیر ٹوپی کے حضور نے کیوں نہیں پڑھی پھر صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی کیا ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا وہ تو پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے تو چھٹوپی نہیں پہنی جاتی تو ہمیں سوچنا ہوگا ہم بدل رہے ہیں یہ کوئی ہمیں بدلنے والا نہیں ہم خود بدل رہے ہیں ہمارے اندر استقامت نہیں ہے جب تک اولیاء سے وابستہ پہچان بنا دیتے اور ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہم نے وہ چیزیں ہاں کو مشکل آ جائے تو پیر صاحب میرے پڑوسی کی دکان زیادہ چل رہی ہے میری نہیں کو بس ایسا تعویز دو اس کا بیڑا گھرک ہو جائے یہی سوچ ہے نا یہ کہو کہ اس کو برکت مل رہی ہے دعا کرو مجھے بھی برکت ملے نہیں جی کو تعویز دو ایسے اور پھر ایسے لوگ بھی بڑھ گئے وہ کہا ڈک اتنے پیسے ابھی لکھتا ہوں وہ کاروبار انہوں نے اصلوں کو بدنام کرنا شروع کر دیا اور آپ نے سمجھ لیا سب ایسے ہوتے میرے دوستو اور بزرگو عربی میں سوال ہوں گے چلو آپ کو خوش کر دیتا ہوں زیادہ ناراض نہیں مرنے کے بعد سب کی زبان عربی ہو جائے گی خوش لیکن دنیا میں سیکھو گے سواب ملے گا کیونکہ رب کو ساری زبان آتی ہیں اس کو اپنے معبوب کی زبان پسند ہے پہلا سوال ہوگا مر رب کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہوگا مہ دین کا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال ہوگا مہ نبی کا مہ کنت تقول فی حق حضر رجل یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا کیا کہتا کیا کہتا ہے نہیں مہ کنت تقول ماضی کا سیغہ بچے بھی جانتے ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں پاس تین اب کیا کہتا نہیں جب تک نہیں مرا تھا کیا کہتا تھا کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا وہ بھی بشر ہم بھی بشر دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا نہیں جانتے تھے راستہ کدھر ہے ماز سب سے اولا 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 میں نے ایک مصرہ پڑھا ہے محفل جوم رہی ہے قبر میں پڑھیں گے انشاءاللہ فرشتے جوم رہے ہوں گے سب سے اولا اولا سب سے بالا اولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ دونوں عالم کا دولہ ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم بار کے ملک میں میں نے یہ نات شریف پڑھی ایک چھوٹی سی چٹ پرچی آگئی مولانا صاحب دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی آپ کہہ رہے ہیں تو کیا دونوں عالم حضور کی دلہ بہنے ہیں اللہ کسی پٹھی مات نہ دے میں نے کہا تم سمجھے نہیں ہو چلو سمجھا دیتا ہوں کبھی کسی کی برات میں گئے ہو یا اپنی برات میں جا کے پشتا رہے ہو برات میں گئے ہو آپ بار آت کہتے ہیں بار آت لفظ نہیں برات ہے بے رے بے الف نہیں برات برات میں گئے ہو گئے ہو چلو اچھے یہ بتاؤ برات میں سب سے اہم کون ہوتا ہے میرے بانی جو بن چکے ہیں نا چلو باقی امید سے رہو نہیں چھیڑتا آپ کی رگوں کو سب سے اہم کون ہوتا ہے سب کی نظر کس پہ ہوتی ہے آلہ حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں دونوں عالم میں سب سے اہم میرا نبی ہے سب کی نگاہیں ان پر دونوں عالم کا دولہ میرے دوستوں اور بزرگوں جب صحیح جواب دیں گے مومن جواب دیں گے فرشتوں کو فرشتے کہیں گے نم نم کنومت عروس عربی میں نم کے معنی سو جاؤ کنومت العروس جیسے دل ہن سوتی جائے یہ عرص کا لفظ وہاں سے نکلا ہے عرص کیوں کہتے ہیں عرص کے معنی تو شادی کے خوشی کے عرص کیوں کہتے ہیں عروس عروس عرص کیوں کہتے ہیں دولن کو دولا ملا دولا کو دولن ملی دونوں کی خوشی یہاں ایمان والے کو کون این کا دولا مصطفی ملا اس لیے عرص کہتے ہیں اللہ سے وصال ہو رہا ہے دنیا والوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جی محرومی ہیں ان کو تو وصال ملا ہے میرے دوستو اور بزرگو عرص نام لیجے دیان سے سنیے سویم فاتح قل ساتمہ دسمہ بیسمہ چالیسمہ عرص برسی گیارمی چھٹی کونڈے یہ سب نام ہیں یہ سب یہ سب اصل چیز ہے عیسال سواب اصل چیز کیا ہے عیسال کے معنی پہنچانا پہنچا دینا سواب وہ اچھا بدلہ جو اللہ عطا کرتا ہے ہمیں کوئی نیکی کر کے جو سواب کی امید ہے ہم وہ سواب کسی ایک کو یا کروڑوں کو بخش میرے سواب میں کمی نہیں ہوتی جتنوں کو بخش اللہ ان کو عطا فرماتا ہے اس عمل کا نام عیسال سواب ہے سمجھ آگئی پوچھ رہا ہوں آگئی سمجھ میں اب وہ تیسرے دن کیا اس کو سویم کہ دیا کل پڑے جاتے ہیں کل کہ دیا فاتحہ پڑی جاتی ہے یہ نام ہے ساتھ میں دن کیا ساتھ میں دس میں دن کیا دس میں بیس میں دن کیا بیس میں چالیس میں دن کیا چیلم یا چالیس ما ارس برسی انیورسری ڈیتھ انیورسری یہ نام ہے اصل چیز کیا ہے ایک بار کہہ دیجئے ناراض نہ ہو بڑے پیار سے کہہ رہا ایک بار اور کہہ دیجئے اب آپ کو یاد ہو گیا یہ سارے کونڈے یہ بھی نام ہے جی گیارمی یہ بھی نام ہے اصل چیز عیسال سوا اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے حدیث سے بھی ہے قرآن میں بھی ثبوت موجود حدیث میں بھی اونچی اکار بھی ہوں کچھی بات نہیں کر رہا الحمدللہ کوئی اگر چاہتا ہے ثبوت آ جائے دکھاؤں گا بلکہ اس کی کتابوں سے دکھا دوں گا اعتراض کرنے والے خود شرکت کرتے ہیں خود مناتے ہیں فلان کا دن منایا تھا یا نہیں نام نہیں نوں گا مدرس سے موں کا ذائقہ خراب ہو جائے گا منایا تھا نا میں بڑا خوش ہو گیا لوگ مجھ سے پوچھنے لگے تو کیوں خوش ہو رہا ہے ان کے جشن پر میں نے کہا اس لیے جشن منا رہے ہیں اب میرے نبی کے جشن کو کے سو سالہ جشن منا رہے ہیں انہوں نے اپنی عمر بتا دی ہم پرانے نہیں ہیں سو سال کے ہیں ہمارا سلسلہ پرانا نہیں ہے اور ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے چلے آرہے اہل سنت و جماعت ہمارا سلسلہ تو پرانا میرے دوستو اور بزرگو یہ سارے عرفی نام لوگوں میں لیے جاتے ہیں اصل چیز سال سواب ثبوت قرآن میں بھی ہے دلالت اقتضاء اُنس عبارت اُنس اور اقتضاء اُنس طریقے ہیں نا معلوم کرنے کہ وہی چار طریقے تمہارے پاس ہیں وہی ہمارے پاس آؤ میں نکال دیتا ہوں نئی قرآن کی آیت سن اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہمارے سے پہلے جا چکے بعد میں آنے والوں کا پہلے گزر جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا اللہ کو پسند اللہ قرآن میں بیان فرمارا ہے اسی کا نام عیسال ثواب ہے عدیث ہیں سنو سنیں گے سنیں پہلی عدیث گناہ گار کو عیسال ثواب کرے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں میرے والد صاحب نے پورا رسالہ لکھا ثواب العبادات اردو انگلش دونوں زبانوں میں زیاد قرآن سے چھپا ہوا انٹرنیٹ پہ میرے نام کا پیج ہے اس میں موجود کاؤکب نورانی اکاروی ڈاٹ کام ساری کتاب میں موجود ہیں جس کا دل چاہے دیکھ لے حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا اور حوالہ غلط نہیں میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا میں کہوں گا آؤ پیر سید احمد علی شاہ صاحب کا عرص مناؤ یہ حضرت شاہ کمال کیتھلی کی اولاد ہیں وہ کس سے فیض یافتہ وہ میرے غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں بزرگوں کی اولاد اور پھر آل رسول ہے سنو میرے دوستو اور بزرگو توجہ فرمائیں جو اعتراض کرتے ہیں وہ دیان سے سنیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ میری امت امت مرحومہ ہے امت یہ بھائی بزرگ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں نازم تھا جماعت کا اس زمانے میں ان سے پوچھو مرحومہ کے مانے کیا آپ لوگ مرحوم کو مردہ سمجھتے آپ کسی کے نام کے ساتھ مرحوم لکھتے تو اس کا مضلب یار میں کسی کو کہہ دوں جی آپ فلاں صاحب مرحوم تو وہ کہے گا میں تو ابھی زندہ ہوں مجھے مرحوم مرحوم مردہ کو نہیں کہتے مرحوم کے مانے جس پر رحمت کی گئی حضور فرماتے میری امت امت مرحوم اس پر رحمت کی گئی ہے میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے ان کے ان کے یہاں اگر کوئی دوسرا بیٹھا ہے اس خاص طور پر سننے آیا ہوگا کہ اکاروی کیا کہتا ہے تو اس سے پوچھتا ہوں یہ ساتھ کوئی تھیلا بنا کے رکھ دیے جائیں گے کوئی کوئی بیگ کوئی بریف کیس کوئی ٹرولی بیگ ہسی مانوی کی بیعث کرتے ہو بتاؤ نا گناہ کیسے ساتھ جائیں گے یہ اس کے لیے اشارہ آپ کے لیے نہیں ہے جائیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا قیامت کے دن قبروں سے نکالے جائیں گے ان پر کوئی گناہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے میربانی کی پوچھ لیا حضور ان کے گناہ کہاں چلے جائیں گے حضور نے فرما تمہ حسان حاب استغفار المؤمنین یہ جو ایمان والے استغفار کرتے رہتے ہیں اس کی برکت سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا ان کے گناہ پتہ چلا گناہ گار کو عیسال سواب کیا جائے تو اللہ اس کے اللہ اس کے آپ نے غریب کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے جب بندہ وفات پا جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ساتھ چیزوں کا سلسلہ اس کو صدقہ جاری ایسا کام جو نیکی جاری رہے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے تو جس کے لیے کروگے اس کو سوا آپ نے مسجد بنا دی یا مسجد میں حصہ ڈال دیا قرآن کریم چھاپ دیا یا پڑھا دیا کسی کو آپ استاد بنے پڑھا جس کو کہتے ہو تو جب تک یہ نیکی رہتی ہے اس کا سواب جاری رہتا آپ نے کھانا کھلایا کسی کو ایک وقت کھانا کھلایا اس نے دعا دی آپ کو سنو ایک بات بتا دو ناراض نہیں ہو نا کڑوی بات ہے سوئیم ساتھ دس بیس چالیس جب کرتے ہو کچھ لوگ کرز لیتے ہیں ان کے پاس پیسہ پیسہ یار میں پیو مر گیا ہے کھانا پکانا پیسے چاہیے دے اگر نہیں کرے گا تو لوگ کہیں کہ مرنا نہیں کیتا یہ باتیں غیروں کی پھیلائی ہوئی ہے آپ پر لازم نہیں ہے کھانا پکانا شریعت کا حکم یہ ہے جس کے گھر رشتے دار پڑوسی اس کو کھانا دیں ہم لوگ خود ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں سارے کے سارے کے ہمیں کھلاو مطالبہ کرتے ہیں نائی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ان کو آپ کھانا پہنچائیں ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے وہ آپ کے بجائے غم کرے قبر کی جگہ دونڈے کفن دفن وہ آپ کے کھانے کی فکر میں پڑ جاتا ہے آپ اس کو کہیں تو اپنا کام کر کھانا ہم کھلائیں گے ہم الٹا مطالبہ کرتے ہیں یہ حمیل سنت کا طریقہ نہیں ہے یاد کر لو بتا رہا ہوں اب اور پھر کھلائیں گے بھی تو جن کو پہلے سے ملتا اور جن کو نہیں ملتا ان کو کھلاؤ تاکہ دعائیں ملے اور جن آدھے ٹیڑ پہلے ہی پڑے ان کو کہو جی نہیں جی یہ ٹانگ کی بوٹی لیں یہ ران کی بوٹی لیں ماذ اللہ ہم لوگوں نے کیا کر دیا اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے بیٹھ کے قرآن پڑے اور اس حال سواب کرے یہ کو کھلانا کوئی ضروری جس کو اللہ نے دیا غریبوں کو کھلائے کھانا کھلائے ضرور سواب پائے گا میرے دوستو اور بزرگو ہم کھانا رکھتے ہیں سامنے تو ہم اس پہ کیا پڑھتے ہیں ختم شریف کہتے ہیں آپ اس پہ قرآن پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہ جو کھانا سامنے رکھ پڑھتے ہو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں میں نے کہا لڑتے کیوں ہوں ہم سامنے رکھتے ہیں تم دائیں بھائے رکھ لیا کرو نہ رکھا کرو میرے نبی نے کھانا سامنے رکھا اس پہ ہاتھ بھی رکھا اس پہ کلام بھی پڑھا صحیح آدمیوں کا کھانا چھے سو کو کھلاتی پڑھنے کا ثبوت بھی سامنے رکھ پڑھنے کا ثبوت عدیس سے مل گیا اب یہ لاکھ فتوے لگائیں ان کے فتوے چلتے ان کے فتوے ہم نے دیکھیں ادھر کی آواہ ہو تو میرے پاس میں سمال کے رکھتا ہوں ان کے فتوے جہاں کیا دین کو مزاق بنایا ہوا سچ مفتی ہے مسائل کے بتانے والے سچ مفتی ہے مسائل کے بتانے والے مفتی یہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے والے ان لوگوں نے دین کو مزاق بنا دیا لوگوں کو دین سکھانے کی بجائے اس طرح کے فتوے دیئے تو کہ دشمنوں کی ضرورت رہی ان لوگوں نے وہ عرکتیں کی کہ دوسروں کو مزاق اڑھانے کا موقع میرے دوستو اور بزرگو آپ نے سن لیا گناہ گار کو عیسال سواب کریں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہم تو غوث پاک کو بھی عیسال سواب کرتے داتا صاحب کو بھی کرتے شاہ کمال کیتلی کو بھی کرتے ان کی اولاد کو بھی کرتے ہیں تو نیکوں کو کرنے کا کیا مطلب وہ بھی حدیث سن لو سحا میں موجود ایک بندہ جنت میں تا اچھا آپ کو امتحان کر لوں جنت کے دروازے کتنے آٹھ جنت میں درجے کتنے پھر آٹھ کی آواز آئی ماشاءاللہ جنت میں جانا اچھا اس پہ بھی آپ کا ارادہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے جنت میں جانا ہے یا نہیں وہ حق کی صلی اللہ علیہ جنت میں سو درجے ہیں کتنے دروازے آٹھ اور درجے پہ ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان جب درجہ بڑھے گا نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا آپ کو وہاں بھی مولویوں کی ضرورت پڑھے گی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے اللہ فرمائے جنتیوں سے کیا چاہیے جنتیوں کو پتا نہیں ہوگا مولویوں سے پوچھیں گے تو یہاں مولویوں کو گلیاں دوگے وہاں کوئی نہیں بتائے گا علماء سے تعلق رکھو پیار سے رکھو وہ دین کے خاتم ہیں میرے دوستو اور کو منافق کو اس طرح دبائی گی کہ ادھر کی پس لیاں ادھر اور ادھر کی پس لیاں ادھر خوش بھی کر دوں نیک مومن حضور کے غلام کو اس طرح دبائی گی جیسے بچے کو گود میں لے کے ماں دباتی ہے لیکن ایسا بننا پڑے گا دڑی ہم نہ رکھیں نماز ہم نہ پڑھیں سچ ہم نہ بولیں ماں باپ کا خیال ہم نہ رکھیں بیوی بچوں کے ساتھ صحیح سلوخ ہم نہ رکھیں اور پھر کہیں میں عاشق رسول ہوں نابطول میں ہم کمی کریں ملاوٹ میں ہم کمی کریں پھر کہیں جی میں عاشق رسول یہ نا اگر واقعی عاشق رسول ہے تو اس کے موں سے جھوٹ نکلنا نہیں چاہیے اس کا کردار اپنوں کے لیے بھی دوسروں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے پھر بات بنے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر نے اس کو دبایا میں نے تسبیر پڑی میرے ساتھ تم نے پڑی میں نے تکبیر پڑی میرے کبھی سوچا پوچھ رہا ہوں آپ سے ماں باپ کو نوکر سمجھ رہا ہوں مجھے صبح اتنے بجے ناشتہ چاہیے کل میرے دوست آئیں گے یہ چاہیے ماں نوکر ہے تمہاری باپ کو مجھے فلانی چیز کے لیے پیسے چاہیے ایسا ہی ہو رہا ہے پوچھ رہا ہوں ماں باپ بلائیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نے فلانی جگہ جانا میں نے فلانی جگہ شرم کرو اور وہ ماں باپ جن کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں وہ بھی ذرا سوچیں آپ نے اولاد کو ٹی وی کے حوالے کر دیا انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا گھر میں ایک فون ہوتا تھا گھنٹی بیٹی بہن آپ کے ساتھ بیٹھی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا رات رات کے پیکج فری دیے جا رہے ہیں قوم کو بے غیرت بنانے کے لیے اور ہم نے اس کو ہی بولتا چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیلی فون تھما دیئے یہ ساری باتیں کیوں ہیں اس لیے کہ اب ہماری نسبت فختہ اللہ والوں سے ہمارا تعلق مضبوط جن کا ہے ان کے گھروں میں آج بھی دیکھو گے اچھائی ملے گی اور میں ایک دعویٰ کرنے لگاؤں جس کو پسند ہو رکھے نہیں تو واپس کر دے دعویٰ میں واپس نہیں لوں گا آپ واپس کر دیں میرا دعویٰ وہی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے اسی کا بچا ہوا اور جس کا اللہ والے سے تعلق نہیں اس کے ایمان کا کوئی پتا نہیں اور سنو جناب صاحب مسنت کو ذرا توجہ چاہتا ہوں ہم غوث آزم کا لقب مہی تین خاجہ غریب نواز کا لقب مہین الدین خاجہ سہر ورد کا لقب شہاب الدین اور خاجہ نقش بند کا لقب بہا الدین اب میری باتیں سننا ذرا دیان سے مہی الدین ہمارے پاس مہین الدین شہاب الدین بہا الدین قطب الدین فرید الدین نظام الدین نسیر الدین کمال الدین جمال الدین اور دین بھی ہمارے پاس ہے دین والے بھی ہمارے پاس ہے اللہ اللہ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کمال چاری نحی مل کوئی رہ گیا اور ناظرہ لگانے والا نہیں نہیں شوق پورا کرلو میں سب نعروں کو مانتا ہوں کاش کہ ہمارا یہ حال بھی ہو جائے ہم صرف نعرے لگانے والے نہ رہ جائیں ہمارا حال بھی ہو جائے میرے دوستو اور بزرگو ہم عرص مناتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ عرص کا موقع فیضان لینے کا موقع ہے اب دو تینہ والے آپ کو دوسروں کے سنانے دوسروں کے سمجھ گئے نا نام بتا دیتا ہوں کتاب کا نام جس کو چاہیے وہ بھی بتا دوں گا امداد المشتاق کتاب کا نام ہے لکھنے والے جنوب شرف علی تھانوی ان کا کوئی بیٹھا ہے تو مجھ سے ناراض نہ ہو مجھے کمیشن دے تمہاری کتاب کی بھی شورت کر رہا ہوں تمہارے مفتی کی بھی شورت کر رہا ہوں سیدھی اسی بات ہے ناراض نہ ہو میرے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے دل میں کوئی شک شبہ دور ہو جائے تھانوی صاحب اپنے دادا پیر کے لیے لکھتے ہیں حاجی نور محمد جیو جو ان کے دادا پیر یہ مانتے ہیں یا نہیں یہ مجھا نہیں پتا کہتے ضرور ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کو اپنا پیر کہتے ہیں حاجی نور محمد جیو کو دادا پیر ان کے بارے میں امداد المشتاق بزار میں ملتی ہے کتاب دیکھ لینا وہ کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب کا ایک جلاہہ مرید تھا جلاہہ کپڑے بننے والا بزار پیر صاحب کی وفات کے بعد قبر پر گیا جا کر فریاد کی پیر صاحب روٹیوں کو موتاج ہو گیا ہوں کنگال ہو گیا ہوں پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا روزانہ ہماری قبر پہ آنا دعا نے روز ملا کریں گے پاؤں کی طرف سے دعا نے روز ملا کریں گے اس مرید نے مل کر بتایا میں روز آتا ہوں مجھے دعا نے وہ زمانے کے دعا نے پورا گھر کھاتا تھا ختم نہیں ہوتا تھا مجھے دعا نے روز ملتے ہیں اور چودہویں صدی میں اگر ان کا پیر دعا نے دے رہا ہے تو کیا غوث پاک نہیں دے رہے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا میری قبر سے وہی فیض ملے گا جو میری زندگی میں مجھ سے ملتا ہے تذکیرات الرشید میں جناب گنگوہی کا بیان موجود اولیاء کی وفات کے بعد ان کی کرامات اپنے حال پر باقی رہتی ہیں نہیں نہیں بلکہ کرامات میں ترقی ہو جاتی ہے درجے بلند ہو جاتے ہیں اور ابن عبدالبر کی بیان کردہ حدیث سے اس کو ثابت کیا میں نے اپنی کتاب قبر کے احکام اور اس کے عداب میں اس کو پیش کیا اپنی کتاب میں نے سفید و سیاہ میں اس کو نقل کیا کیوں کہ دنیا کو پتا چل جائے ہم اہل سنت کا عمل بھی سچا ہے ہمارا عقیدہ بھی سچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہادہ اہد کی قبروں پہ جاتے تھے سلام بھی کرتے تھے دعا بھی کرتے تھے ثبوت ملا یا نہیں ملا اونچی میں نے عیسیٰ لے ثواب کے لیے کہا قرآن سے ثابت حدیث سے ثابت کوئی دکھا دے کہاں لکھایا کہ نہیں کرو کیا صحابہ نے ایسا کیا فوراں آتے ہیں میلاد کا پوچھو کیا صحابہ نے منایا عرص کا پوچھو کیا صحابہ نے منایا میرا نام کوکب نورانی اکار بھی نوٹ کرلو یہ کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاروی رحمت اللہ علیہ ایک آستانے پہ بیٹھا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھ سے علجنا مت لیکن اس کے باوجود میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں مجھے دکھاؤ کیا یہ لفظ تمہارا کہنا کہ کیا صحابہ نے منایا کیا یہ دلیل ہے اور اگر تمہارے نزدیک یہ کہ کیا صحابہ نے منایا کیا مطلب کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے یہی مطلب ہے اگر یہ دلیل ہے تو میں تمہارے تین آزار کام تمہیں بتاتا ہوں جو صحابہ نے نہیں کیے اور تم کر رہے ہو اور دین سمجھ کے کر رہے ہو پھر کیا کہو گے کیا صحابہ کے سامنے قرآن کریم رنگین کاغذ پر زیر زبر کے ساتھ ہاشیے کے ساتھ تھا پوچھ رہا ہوں کیا صحابہ کے زمانے میں حج کے سوا کوئی اجتماع ہوتا تھا تو یہ مرید کے اور رائیوڈ میں کیا ہوتا ہے کیا کام یہ صحابہ نے کیا وہ اس طرح بستر لوٹا اٹھا کر گلی گلی پھرے کیا ان کے اس طرح مدرسے تھے ان میں پیریٹ تھے یہ تفسیر کا پیریٹ یہ حدیث کا پیریٹ یہ فقہ کا پیریٹ حدیث کی کتابیں باب لگے ہوئے ان کی شرحیں چھپی ہوئی ایسا تھا دستار بندی کے جلسے ہوتے تھے ریلیا نکلتی تھی درنے ہوتے تھے پوچھ رہا ہوں بینر چھپتے تھے پوسٹر چھپتے تھے میں نے کہا نا میں نے تین آزار کاموں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے تم جو کرو وہ دین میں نبی کا میلاد مناؤں یا غوث کا عرص مناؤں تمہیں تکلیف ہوتی ہے پتا چلا تمہیں محبت 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 والے تو معبوب کی یاد کہتے ہیں محبت والے کا ایک شعر سنا دیتا ہوں جن کو اردو آتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گی محبت والا کہتا ہے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے سمجھ آ رہی ہے محبت والے تو یہ کہتے ہیں اور ان کو کیا ہے محبت والا کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جن کو محبت نہیں وہ یہ جانتے جانتے میرے دوستوں اور بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سنیں جو لوگ اس طرح کہتے ہیں میں نے ابھی سنا دیا کہ نبی نے قبر کے پاس پیڑھ کے تسبیح بھی پڑھی تکبیر بھی پڑھی اب بھی سمجھ نہیں آئے یہ قدیس اور سن لیں وہ تم لوگوں نے بھی لکھی ہوئی ہے جگہ جگہ لکھی ہوئی ہے جو بیٹا اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو جائے وہاں جا کے یاسین پڑھے وہ اگر گناہگار بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے قبر پر جائے وہاں جا کے کیا پڑھے اب بولو صحابہ نے کیا اب بولو میں اسی لئے کہتا ہوں مجھے چھیڑو نہیں وانا میں چھوڑوں گا نہیں میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے عرص پر آئے ہو میں تو کچھ دینا چاہتا ہوں اور کیا دینا چاہتا ہوں کہ آئے ہو اپنی غلط فہمیاں دور کرو غوث پاک کا دامن تھام لو بیڑا سیدنا غوث آزم یہ بات محبت والوں کو سنا رہا ہوں ان کو سمجھ نہیں آئے گی سنیں غوث پاک کے پیروں میں ایک ہستی کا نام ہے حضرت جنید بغدادی اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے نام ان کا بھی پہلے آتا ہے وہ مشایخ میں سے ہیں کتاب کا حوالہ بھی اپنا نہیں ہے دوسروں کا تحضیر الناس دوسروں کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے جنید بغدادی کے سامنے ان کا ایک مرید بیٹا ہوا تھا اچانک چہرے کا رنگ اڑ گیا پریشان ہو گیا پیر صاحب نے فرمایا کیا ہو گیا کہنے لگا اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں اپنی ماں کو دوزخ میں پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے اس کی اتنی طاقت ہو گئی اس کو دوسرا جہان نظر نہیں سمجھے بات کو پیر صاحب کی برکت سے مرید کو دوسرا جہان تو خود پیر صاحب کی کتنی شان ہوگی یہ کہتے ہیں جی مر گئے مٹی میں مل گئے وہ تمہارے ہوں گے وہ ہمارے نزدیک اللہ کے نبیوں کی شان تو بہت بلند اللہ والے بھی زندہ اللہ والے بھی اور یہ بھی تمہاری کتابوں سے دکھا سکتا ہوں ایسی بات نہیں ہے میں نے کہا نا میں نے پوری کتاب لکھی ہے قبر کے احکام اور آداب اور مزارات تو تبرکہ دونوں پڑ لینا میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت جنید بغدادی کا وہ مرید کہنے لگا اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے پڑا ہوا تھا حدیث میں ایک لاکھ پانچ ہزار مرتبہ فلاں کلمہ پہلا یا تیسرا کلمہ پڑا ہو اور وہ کسی کو بخش دیا جائے وہ دوزخی ہو تو اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے تو فرماتے ہیں میں نے وہ کلمہ پڑا ہوا تھا اتنی تعداد میں تو میں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا دل ہی دل میں اس کی ماں کو بخش دیا ادھر میں نے بخشا ادھر وہ مسکرانے لگ گیا میں نے کہا کیا ہوا اس نے کہا میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی بھی سمجھدار آدمی آپ بتاؤ دل ہی دل میں بخشنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا سم سیکنڈ حالانکہ سیکنڈ کے بھی ایک عرب ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں سیکنڈ کے بھی ایک عرب ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں ادھر کہا بخشا ادھر کہا دوزخ کہاں جنت اللہ والوں سے تعلق کا فائدہ ہے یا نہیں ہے پوچھ رہا ہوں نہیں کتاب کا نام افاظات یومیاں اس کا جلد دوسری یہ بھی تھانوی صاحب کی کتاب تھانوی صاحب لکھتے ہیں ایک شخص قبر میں گیا منکر نکیر فرشتے آگئے آکے تینوں سوال کیے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا اس نے جواب میں کہا میں غوث پاک کا دوبی غوث آزم نے تھانوی سے بھی غوث آزم لکھوایا لکھنا پڑا میرے غوث کی کرامت ہے اس نے کہا میں غوث آزم کا دوبی کیسے جواب درست ہو گیا کیا مطلب جو غوث پاک کا رب وہ میرا رب جو ان کا دین وہ میرا دین جو ان کا نبی کے بارے میں خیال وہ ہی میرا خیال تو نسبت بتائی کامیاب ہو گیا نسبت بتائی تو ہوا یا نہیں ہوا تو آپ کہہ دو کہ ہمشاہ کمال کے اتھلی کے مرید ہے تو نہیں بخشے جاؤ گے فیضان ہوتا ہے نسبت کا یہ کوئی معمولی بات نہیں آپ کو اس کی قدر نہیں کاش آپ کو اس کی قدر ہو جائے یوم ندعو کل اناس بی امام ہم قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا کس کے ساتھ اماموں کے ساتھ او کہا انفی کہا شافی کہا مالک کی امبلی قادری نقش مندی سور وردی اور جڑے مندی نہیں ان کو کہا پکارا جائے گا یہ سوچیں ہمارے لئے تو اتنے میں ہنفی بھی ہوں ادھر بھی پکارا جائے گا میں قادری ہوں ادھر بھی پکارا جائے گا چشتی ہوں ادھر بھی پکارا جائے گا الحمدللہ ہم نے نسبت کو اپنایا ہے اور ایمان عقیدت کے ساتھ اپنایا ہے انشاءاللہ بیڑا بیڑا اوہو حضرت میں اوور ٹائم جا رہا ہوں آپ نے جو ٹائم دیا تھا وہ ختم ہو گیا چلے میں سمیٹ ہوں مجھے خیال ہی نہیں رہا اوور ٹائم ہو گیا چلے سنیں میرے دوستو اور بزرگو مجھے یہ بتاؤ آپ عرص منانے آئے ہو اللہ والوں کے عرص کب سے ہو رہے کوئی بتایا مجھے غوث پاک کو تو خیر آپ نہیں پہچانتے لاہور میں داتا صاحب کو تو پہچانتے ہو غوث پاک کا اگر آپ کو سال یاد نہیں ہے داتا صاحب کا اس گیا اس وقت یہ تھے نہیں سمجھے ہو یہ تھے اس وقت بھی عرص ہوتا تھا خاجہ غریب نواز ان کا آٹھ سو سال ہو گئے ان کا عرص بھی بابا صاحب حضرت بہود دین زکریہ ملتانی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یہ روکنے والے اب آئے ہیں اور یہ روک سکتے ان کے کہنے سے کوئی رکنے والا نہیں ہم عرص مناتے آئے ہیں اور جب اسلام نے منع نہیں کیا یہ ہم کو منع کر سکتے ایک مسئلہ اور بیان کر دوں اور اس کے بعد تقریر سمیٹ میں گھڑی کو دیکھتا نہیں تفاق سے دیکھ لی آپ کہیں کہ مولانا صاحب آپ گھڑی تو کیا آپ کیلنڈر بھی نہیں اور آپ آئے ہو یہ جاگنا آپ کے کام آئے گا دوسرا مسئلہ بہت لمبا بہت مختصر کر کہ بتا رہا ہوں بہت مختصر میں نے شرق بیدت وغیرہ بہت تفصیل بیان کرنی تھی پھر صحیح کبھی اگر کبھی ڈی جی خان میں دانہ پانی لکھا ہوا تو ورنہ کوئی بات نہیں میرے بیان موجود ہیں سنتے رہے توجہ ورنہ علماء اہل سنت آتے رہے اس سٹیج پر میرے استاد محترم امام اہل سنت غزالی زمہ حضرت اللہ مہ کازمی صرف تشریف لائے ماشاء اللہ کتنے بڑے بڑے علماء آتے رہے چونگے جو بلالیہ خیر سنو توجہ چاہتا ہوں کہتے ہیں تم مزاروں سے مانگتے ہو مزاروں سے ہم پہ کہتے ہیں نا قبروں سے مانگتے ہو مردوں سے مانگتے ہو یہ ہم پر الزام کہتے ہیں مانگتے ہو تم اللہ سے مانگنا چاہیے کیا اللہ نے کسی اور کے لیے ہمیں کہا کہ وہاں کی بجائے ایک صاحب نے ایک واقعہ لکھا بیوی دوست کے پاس چلی گئی میرے شوہر کو کہو مجھے پیسے دے شوہر ناراض ہوا تم دوست کے پاس کیوں گئی کیا میں تی سنتا نہیں ہوں اس نے کہا دوست سے گئے اس لیے کہ آپ کو اس سے بہت محبت ہے اس کی بات کا اثر ہوگا لیکن شوہر کو غصہ آگیا غیرت آگئی تو دیکھو جب ایک بندے کو غیرت آئی اللہ کو کتنی غیرت آئے ہمارے بولے بھالے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں قرآن میں ہے اور لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں معبوب تیری بارگاہ میں آجائیں جاؤ کا جاؤ کا یہ نہیں فرمایا میرے معبوب تیرے پاس آئے تیرے پاس آکے مجھ سے مغفرت مانگیں اور تو سفارش کر تب اللہ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا مہربان قرآن میں ہے یا نہیں کہتے نہیں تم مردوں سے مانگتے ہو سنو میرے جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو قرآن میں ہے نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور سنو اعتراض کرنے والو میں ان بزرگوں کی اجازت کے بغیر یہ بات کر رہا ہوں مگر دنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہوں تم ہم سے کہتے اللہ والوں سے مدد نہ مانگو خود بڑے بڑے بینر لکھ لگاتے ہو دل کھول کر مدد کرو اس وقت تمہارا ایمان کہاں جاتا ہے کچھ اندہ مانگنے کے لئے جب آتے ہو دل کھول کر مدد کرو وہاں نیچے ان کو لکھ دیا کرو وہ کراچی میں ان کا ایک آگیا تھا راول پنڈی کا رہنے والا اس کے تقریر کا انداز بڑا عجیب تھا خیر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی بارش برسانے والا نہیں اللہ 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 جو مانگے اللہ سے مانگے اللہ 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 جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے وہ پکا مشرق بیمان ساری رات تقریر کی سو گیا پرانے وقتوں کی بات صبح اٹھا جلسے والوں سے کہا میں نے پنڈی واپس جانا کوئی رکشہ ٹیکسی مجھے اسٹیشن تک انہوں نے ٹیکسی مگائی بٹھا دیا کہنے لگا کوئی کرایا کوئی نظرانہ انہوں نے کہا لا الہ اللہ جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے وہ پکا مشرق بھئی مانگ کہنے لگا سمجھا کرو کہنے لگا پھر مان ساری رات جھوڑ بولتا رہا ہے تیری اٹھکے تو وکیلوں سے کرے استمداد یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے سال مانگو کیا مانگتے حضرت عمر جاتے حضور کے روزے پر قہت ہو گیا ہے بہت سوکھا پڑ گیا ہے علاقت ہو جائے گی بارش مانگنے آیا ہوں حضور نے فرمایا جاؤ اگلام کو فرما عمر کو خوش خبری دو بارش ہونے والی نہیں نہیں مسند احمد میں حدیث موجود سیر اعلام النبلہ زہبی نے حضرت بلال کا واقعہ اور دوسری کتابوں میں میں نے کہا میری کتاب پڑھو میں اس میں واقعات لکھے ہیں یہ کہتے ہیں قبروں سے مانگتے ہو جاتے ہو سنو تم غیر اللہ سے مانگتے ہو ہم اہل اللہ سے مانگتے ہیں اگر اللہ کے سوا کسی سے کچھ مانگنا جائز نہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں دنیوی بات اور ہے بعد از وفات اور ہے یہ تمہارے ہیں ہیر پھیر ہیں قریب اور دور زندگی اور بعد از وفات یہ تمہارے ہیر پھیر ہیں تم ان کو ثابت کر سکتے پوری دنیا کسیدہ بردہ پڑھ رہی ہے میرے نبی کے پانچ سو سال کے بعد مصر میں بیٹھا ایک شخص نات لکھ رہا ہے فالج کی بیماری ہو گئی ہے نبی کو پکار رہا ہے یا اکرم الخلق مالی من الوزو بھی سوا قعند حلول الحادث الامامی اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے مشکل پریشانی میں تکلیب میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں حضور خواب میں آئے ہاتھ پھیرا چادر عطا کی وہ تندرست ہو گئے بعد از وفات مدد مانگی میں بیس میں نہیں جاتا زیادہ تفصیل میں نہیں ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پھیلا کے بیان چلو کہیں دیں پنجابی سو سنار کی ایک میں ایسی بات کر رہا ہوں ادھر ادھر ہل نہ سکے کتنی نمازیں پڑھتے ہو فرض کتنی ہوئی تھی پینت آلیس کہاں گئی پینت آلیس کہاں گئی کہتے ہیں مردہ مدد نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام میرے نبی پاک سے دو آزار سال پہلے وفات پا چکے چھٹے آسمان پر مدد کی یا نہیں کی اونچی جو کہتے ہیں نہیں مردہ مدد نہیں کر سکتا اسے کو پچاس پڑے کتنی پڑے پانچ صرف وہ پڑے جو وسیلے کا قائل ہو بعد از وفات مدد کا بھی قائل ہو اے جواب تو دیں میں اور انہی کی کتابوں سے لگا لوں گا پھر میرے پاس بہت کچھ ہے میں نے کہا نا لیکن میں صرف ان کو نہیں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بتا رہا ہوں ہم عرص منانے والے ہم کیا عہد کرنے آتے ہیں یہاں روحانی فیض کہ وہ صاحب مزار اس کو عزت ملی تو شریعت کی پابندی سے ملی اس کو عزت ملی تو سنت کی پابندی سے ملی اس کو عزت ملی تو اللہ کو رازی کرنے سے ملی ہمیں اگر ان کا فیض چاہیے تو ہم شریعت کے خلاف کام کر کے فیض لے سکتے فیض لے سکتے تو ہم وہی کرتے ہیں جو شریعت و سنت جائز میں ان کی بات نہیں کر رہا وہ صرف پیسے کماتے ہیں اور کچھ نہیں کماتے لیکن وہ لوگ جو اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہیں پکے ہیں وہ خود بھی سچے ہیں ان کی نسبت بھی سچی ہے اگر کسی مزار پر کوئی غلط کام ہوتا ہے ہم اس کی ہرگز اجازت دے سکتے ہم نے کسی عالم نے کہ جاؤ مزار پر جا دھاگا باندھو تالہ باندھو عورتوں سے کہا جا دھمال ڈالو کچھ کہا چادر لے جانے والوں سے کہا موسیقی بجاؤ ڈھول بجاؤ نہیں یہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے نہیں کیوں ہم یہی جانتے ہیں جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ میرے رب کو رازی کر سکتا اور ہم اللہ والا اسی کو مانتے ہیں جو شریعت و سنت کا پابند ہے ہم نے اللہ والوں سے تعلق جوڑے رکھنا ہے تعلق اور اس کی شرائط کیا ہیں عقیدہ بھی درست ہو عمل بھی عمل بھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی آنکھ کس نے دی ہے اونچی آنکھ میں نور کس نے دیا ہے اثر کس نے اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں پھر ان کے دیکھنے سے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اونچی اسی کتاب امداد المشتاق میں تانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت جنیت پر وقت آگیا کیفیت یہ تھی کہ کسی کو کچھ دینا چاہتے تھے بندہ کوئی نہیں ملا اپنے جانور پر ہی نگاہ فرماتی سارے محلے کے جانور اس جانور کا عدب کرنے لگ گئے تمہاری کتاب میں لکھا ہے تمہاری اپنی طرف سے نہیں سنا رہا او اللہ والے کی نگاہ ہو جائے تو بیڑا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی چوروں کتب بنے یا نہیں غوث پاک کی درگاہ میں چوری آیا تھا چوری کی نیت سے توبہ ہوئی کتب بنا یا نہیں بنا تو اللہ والوں کے پاس عقیدت سے آؤ بیڑا بیڑا تو ہم اس درگاہ پر بھی اور تمام درگاہ پر آنے والوں کو یہی کہیں گے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو اپنی عورتوں بچوں کو غلط درس جانے سے غلط لوگوں کو پڑھنے سے بچاؤ صحیح عقیدوں پہ قائم راؤ انشاءاللہ بیڑا مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جتنا اوور ٹائم لیا ہے اس کی بھی معافی چاہتا ہوں حضرت یہ سوال آئے ان کے جواب دینے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کس نے بیجے یہ محمد عباس ششتی صاحب ہمارے علماء فرماتے آلہ حضرت کے فتوے کے مطابق ولی اللہ کے مرقد کو چومنا بوسا دینا ممنوع ہے مرقد سے پانچ فٹ دور بیٹنا چاہیے آلہ حضرت نے احتیاط اس میں احوت لکھا ہے لفظ ہے احوت احوت کا مطلب احتیاط اس میں ہے چومنا مانا 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 نہیں بوسا بھی دے سکتا ہے مگر اپنے ہونٹ پھر اس کے بعد بوسا دے کے پھر جھوڑ بولے پھر گالیاں دے تو ایسے ہونٹ وہاں لگاؤ گے تو احوت لکھا ہے اس کو حرام یا مانا نہیں لکھا اگر مزید تسلیح ہو تو میں نے دونوں کتابوں کے نام دی اس میں میں نے حدیثیں بتائیں صحابہ نے چوبا حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 جتنے لفظ بڑھاتے جاؤ جاؤ مانا بڑھتے جائیں سواب بھی بڑھتا جائے یہ جتنے بڑھاتے جاؤ لیکن آسانی کے لیے لیکن وآلہ وآلہ سلم اگر بڑھتا ہے تو بہت اچھی بات سوال اگر مسجد میں امام نہیں ہے تو چند بندوں نے کسی بزرگ کو آگے کر دیا اور بزرگ کا حلیہ حلیہ لفظ نہیں ہوتا ہلیہ ہوتا ہے بارحال ہردو والے حلیہ کہتے ہیں یہ ہے کہ شلوار ٹکھنوں سے نیچے ہے اور موچھیں بڑی نوکدار اور ہاتھ میں کوئی دھات والی انگوٹی ہے تامبہ یا پیتل کی تو کیا نماز ہوگی مقتدی کی یا نہیں روشنی ڈالیں کوئی جنریٹر ہے یا ٹارش ہے تو لائیں میں ڈال دیتا ہوں روشنی اعتراض کرنے والے میرے بھائی اگر یہ چیزیں ہیں کیا اس کی عادت ہے ہو سکتا ہے کسی کا پیٹ نکلا ہوتا ہے شلوار اونچی باندی مگر ہلنے کی وجہ سے نیچے آ جاتی ہے اب موٹھی آپ کو تامبے یا پیتل کی لگ ہوا ہے اس میں نماز دورست نہیں لیکن آپ کو خام خوا بد گمانی نہیں تو میرے پاس جب تک اگر واقعی کوئی ایسی اس کی چیز پائی جائے جس میں فقہہ کا فتوہ ہے کہ نماز دورانی ہے تو پھر تو دورانی ہوگی اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پہلے تحقیق مسجد کے آداب نہیں معلوم تو زیادہ اعتراض سے بچیں تسلی رکھیں اور اس امید پر رحمان ہے ہاں جو شرعی مسئلہ ہے سب سے زیادہ اہم بات عقیدے کی ہوتی ہے اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر تو نماز کی کوئی گنجائش نہیں اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا